مکھنڈی حلوہ فائنلی بلکل ریڈی ہے بلکل زبردست اور ٹیسٹی بنا ہے آپ اپنے گھر میں بنائیے انجوائے کیجئے السلام علیکم ویورس ویلکم ٹو مائے دیسی کچن آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں سوئٹ ڈش کی ریسپی آج ہم بنانے جا رہے ہیں مکھنڈی حلوہ جو بڑا ہی مزے کا بنتا ہے اور آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کے لئے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور کیسے بنایا جاتا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں دو کھانے کی چمچ آئیل شامل کریں گے اب اس میں یہ رائی فروٹ فرائے کر لیں گے خوشبو آنے تک رائی فروٹ کو زیادہ فرائے نہیں کرنا ہے بس تھوڑا ہلکا سا گولڈن کلر آجائے اتنا فرائے کرنا ہے فرائے ہو چکے ہیں اب انہیں نکال لیں گے آدھا کپ کوکنگ آر شامل کریں گے آدھا کپ چینی شامل کر دیں گے اب اسے اتنا پکانا ہے کہ ساری چینی گی میں میلٹ ہو جائے آگے کا پروسز میں آپ کو پھر بتاتی ہوں چھوٹی علاچی توڑ کے ڈال دیں گے ایک میں ڈالی ہے ایک ابھی ڈال رہی ہوں یہ دیکھئے چینی نے اپنا کلر چینج کر لیا ہے آپ جو کلر ہلوے کو دینا چاہتے ہیں اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے یہاں پہ چینی کا ویسا کلر کرنا ہے یہاں آپ نے بلکل خیال رکھنا ہے چینی بہت جلدی اپنا کلر چینج کر لیتی ہے آپ نے فلیم کو بند کر دینا ہے اور اس میں ہم بھیگی ہوئی سوجی شامل کر دیں گے سوجی بلکل پھول گئی ہے ہم نے اسے بھگو کے رکھا ہوا تھا اب اس میں شامل کر دیں گے آپ نے اتیاز سے شامل کرنا ہے آپ پہ چینٹے نہ اڑیں اب چمک کی مدد سے مکس کرنا ہے یہاں پہ چینی بہت سخت ہو جائے گی لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا یہاں پہ چینی بگل جائے گی میڈیم فلیم پہ پکانا ہے فلیم ہائی نہیں کرنا یہاں پہ اپنے مسرسر چمت ہلتا ہے چمت ہلاتے جانا ہے مکھنڈی حلوہ بنانا اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے بسے ٹرکی سا ہوتا ہے اس میں بہت سے ٹرکس ہوتی ہیں جن کا آپ کو بہت خیال رکھنا ہوتا ہے پھر زبردستہ تیسٹی حلوہ تیار ہو جاتا ہے مکھنڈی حلوہ بنانے کے لیے اپنے مسرسر چمت ہلاتے جانا ہے اس مکھنڈی حلوہ بنانے کے لیے مضبوط مسرس کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اس میں چمت ہلاتے رہنا ہے جبکہ ہمارا سوژی کا حلوہ تیار ہو جائے اسے بھونتے تقریباً مجھے پان چھے منٹ ہو گئے ہیں مکھنڈی حلوہ فائنلی بلکل ریڈی ہے بلکل زبردستہ تیسٹی بنا ہے آپ اپنے گھر میں بنائیے انجوائے کیجئے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں چینل پہ نئے ہیں تو بلے سبکرائب کر دیں دعا میں یاد رکھیں خوش رہیے ملتے ہیں نیکچ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی